جس طرح کہ آپ کو بتایا میں نے کہ آج پوری دنیا میں ورل لٹرسی دے کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کے چالنجز منی فولڈ ہیں اس وقت سب سے بڑی چیز جس کے ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان ویلفر ہے یا پاکستان کی تیزی سے بڑھتی بھی آبادی ہے لاس فگرز کے مطابق ہمارے سامنے ہے کہ جی دو کروڑ دھائی کروڑ بچہ جو سکول دانے کی عمر کا ہے اس وقت سکول نہیں جا رہا اس میں وہ بچے بھی ہیں جو آپ کاؤنٹ میں لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ریفیوجیز بھی ہیں کل بھی ہمارے فورم پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ صرف اگر سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں فلاڈ افیکٹیز کیمپ میں اس وقت تقریباً پچھتر ہزار سے لے کے سوہ لاکھ کا نمبر دیا جا رہا ہے پرگنن خواتین حاملہ خواتین موجود ہیں تو the problem is going to continue growing many fold اور خاص اور پہ ان بچوں کو ہم دوبارہ تعلیم کی طرف سکول کی طرف کیسے لے کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم قواندگی منایا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے ملک بھر میں تمام شہروں میں انسانی حقوق کی تنظیموں شرائق قواندگی میں اس رافتے کی حوالے سے کام کرنے والے اداروں اور سماجی تنظیموں کے زیر احتمام مقالف تقریبات مناقب کی جاتی ہیں یہ دن خصوصی طور پر عالمی برادری کی تعلیم بالغا اور قواندگی کی شرح پر توجہ دلانے کے لیے منایا جاتا ہے تعلیم پر عالمی مانوشن کے پوشت مطابق یہ بات خابل غور ہے کہ دنیا بھر میں ہر پانچ میں سے ایک مرد اور دو تہائی قواندگی ہیں جی جناب آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ادارے کے ریپیزنٹیٹیف جو ایم بھری بھری پراؤڈ اف اور بھی شوڈ آل بھی اس پاکستانیز میں بات کر رہی ہوں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے پاکستان بھر میں ان کے تقریباً اٹھارہ سو سکولز ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں جنہوں نے تیسی ایسے ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کمیونٹی کو سرف کرنے کے لیے یہاں واپس آ کر پڑھانے کو ترجیح دی ہے لیکن آج ان دائے سیچویشنز میں خاص طور پر میں نے کوورٹ میں بھی دیکھا کہ دے بیکیم لائک کمیونٹی سنٹرز نہ صرف یہ بچوں میں بچوں کے والدین میں اور اس پورے جو کمیونٹی ان سے لنکٹ ہوتی اس میں آگے ہی بڑھاتے ہیں لیکن آج بھی فلڈ ریلیف ایفرٹس میں بھی پیش پیش ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسن تاہر اباسی صاحب جو کہ جنرل مانیجر ہیں پریمیم آٹریج فنڈ ریزنگ اور ریسورس موبیلیزیشن کے آئین سے جانتے ہیں کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں خاص طور پر سندھ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تقریباً ایک سو بیس سکولز افیکٹ ہوئے ہیں اور تقریباً سوہ لاکھ بیر لاکھے قریب بچہ جو زیر تعلیم تھا ان سکولز میں سندھ میں اس کا تعلیم کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ تائر صاحب اس وقت مجھے بتائیے کہ جو فلڈ ریلیف آپ کی ایفورٹس ان انیشیٹیوز ہیں ٹی سی ایف کے اس کے بارے میں ہمارے ویوئرز کو بتائیے جیسے آپ نے اپنے 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 تدائیہ میں کہا کہ ہمارے سکولز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئیں آفکورس سندھ میں بھی ہیں تو جب آپ کا سلاحب سے تباہ کاریاں ہوئیں تو آفکورس ہماری سکولوں کو بھی وہی امپیکٹ ہوا جو کہ پورے پاکستان میں آفکوری آپ کو اندازہ ہے تو یہ ایزا رسپونسبل سیٹیزن اس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے کمیونٹیز کو جہاں پہ ہم اگزسٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کریں آف میرے خیال سے پچھلے جمعیرات کو ہم نے یہ جب یہ سلاحب کی تباہ کاریوں کی خبریں آنا شروع ہی تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم فلڈ ریلیف ایکشن کریں گے ہم نے ٹی سی ایف فلڈ ریلیف فنڈ بنایا اور اس وقت سے ہم اپنی کمیونٹیز میں امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں پھر صاحب کیونکہ میں چاندے ہوں کہ ٹی سی ایف کا ایک بہت بڑا اوورسیز پاکستانیز کا اور اوورسیز فرینڈز آف ٹی سی ایف کا فوٹپرنٹ ہے تو اس وقت جو آپ رسورس موبیلائزیشن اور فانڈ ریزنگ کر پا رہے ہیں اس کے اندر کیا بیرونے ملک مقی پاکستانی بھی اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جی جیسے آپ نے کہا کہ ٹی سی ایف صرف پاکستان کے لیے دنیا بھر میں پاکستانیوں کی ایک ادارہ ہے جہاں ہم سپورٹ مہیا کی جاتی ہے پوری دنیا کے پاکستانی چاہے وہ امریکہ میں ہوں کینڈا میں ہوں یوکے میں ہوں اور انہوں نے بھی اس اندوناک واقعے میں پوری پوری مدد کی ہے صحیح اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا اس میں جو ریسورسز پروائیڈ کرنی تھی وہ ان میں برابر کے شریک ہے اچھا تو جو ایک سو بیس سکولز افیکٹ ہوئے ہیں یقیناً اس کو اس کی ری بلڈنگ بھی کرنی ہے تعلیم کے عمل کو دوبارہ لے کے چلنا ہے لیکن اس وقت کیونکہ ریسکیو اینڈ ریلیف ہم سٹیج پر ہیں مجھے بتائے گا آپ کے کتنے سکولوں میں اس وقت سندھ کے ازلا میں لوگ پناہ گزیر ہیں اس وقت تقریباً کوئی بارہ سکول جس میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے پناہ لیوئی ہے اس میں یقیناً فرس پرائٹی تو یہ ہے کہ ان کو ریلیف مہیا کی جائے ہم نے پورے سندھ میں سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ جب پانی موجود ہے تو ان کو وہ چیزیں پہنچائی جائیں جیسے راشن پہنچائی جائے کھانا پہنچائی جائے تو ہمارا اپنا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نائن ملین میلز پہنچائیں گے اکراس پاکستان وہ ہم انشاءاللہ ایک ملین میلز کر چکے ہیں اور بہت جلدی ہم انشاءاللہ اس ٹارگٹ پہ پہنچائیں گے اس ایسے ٹارگٹ یہ کس طرح اس ٹارگٹ کو متعین کیا گیا یہ ٹوٹل ٹارگٹ کہ ہم نائن ملین میلز پہنچائیں گے اور ہم اس کو راشن کے تھوڑ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر گئے ہیں وی ایسے ٹارگٹ ایک ملین میلز اور انشاءاللہ ہم فائی ملین بھی کر لیں گے سیکنڈ ٹارگٹ واسکے جی اپنے ری بیلڈ کرنا ہے سہی کیونکہ وہ ونس یہ تھوڑا سا پانی سیٹل ہو جائے گا سیچویشن ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو ہم پھر اس سٹیج پہنگے ترد سٹیجز کے ری بیلڈ آر سکول سب سے پہلے جسا ریسکو ان ریلیف کی اگر بات کی جائے کہ پہلی طور پر زندگیوں کو بچانا ہے کھانا یعنی پچاس لاکھ میلز تقریبا لوگوں تک پہنچائے جائیں پھر دوسری طرف یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو ری بلٹ کیا جائے کیونکہ موسم اب تیزی سے بدلے گا ستمبر میں مزید پانی آنے کا سلاوی صورتحال ہونے کا اقدیشہ ہے مجھے یہ بتائے گا تاری صاحب کہ آپ بلوچستان میں بھی کچھ ریلیف ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی ہم موجود ہیں ہب سے لے کر اگر آپ وندر تک چلے جائیں وہاں کی کیا صورتحال ہے وہاں کی صورتحال اس پر اس وقت یہ ہے کہ وہاں ایکسیسیبیلیٹی کا ایشو ہے آپ کے پل بہ گئے ہیں تو آپ پہنچ نہیں سکتے تو ہم پاکستان ائر فورس کے ساتھ ملکے وہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ائر ڈراؤک کیے جائیں اور جہاں پہ ایکسیسیبیلیٹی کا ایشو نہیں ہے تو وہاں پہ ہم یہ آشن اتائی صاحب مجھے یہ بتائی کہ اس وقت ملٹی فولڈ ایشوز ہیں جان بچانے کا بھی عمل ہے پھر ان لوگوں کی ریہابلیٹیشن بھی ہے ڈیزیزز کل ہم نے پورا شو ہیلتھ کے حوالے سے کیا کہ مختلف بیماریاں وبائی ابراز پھیلنے کا اندیشہ ہے ملک میں شرعہ خواندے کی اتنا کم ہونا یعنی لوگوں کی لٹرسی اتنا کم ہونا ہمارے پرابلمز کو بڑھا کیسے رہی ہے دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اس سیلاب سے تو 33 ملین لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں ایک اور سنامی جو انڈرلائنگ ہے وہ ہے 22 ملین چلین آٹ اف سکول جو کبھی سکول نہیں گئے تو یہ وہ ایک بنیادی وجہ ہے جہاں تبہ کاریوں کو منیم فوڈز کر دیتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو جو بچے ٹی سیف کے سکول میں ہیں وہ تو آویر ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ حفاظتی اکدامات کرنے کی ہے اس اس طرح سے کیا ہے بیسک ہائی جین ان کو پتا ہوتی ہے لیکن جو بچے بہا رہے ہیں ان کو تو ابھی بلکل بھی آویر نہیں ہے بلکل تاریسا اب ایک سوال کرنا چاہوں کی because you are serving the most underserved یعنی the poorest of the poor of پاکستان average family size کیا ہوتا ہے کتنے بچے ہیں خاندان میں لیکن ہم average size تو چھے لیتے ہیں کہ جی calculation کے لیے لیکن ان کی families میں چھے بچے کم اسکم چھے بہن بھائی ہوتے ہیں جی چھے بہن بھائی ہم اتھ سے لیتے ہیں of course کہیں زیادہ کہیں کم تو ہوتے ہیں but average ہم یہ چھے بہن بھائی اس کو لیتے ہیں اور اسی لیے آزر پھر ہم اپنی calculation کرتے ہیں صحیح صحیح یہ دیکھیں کہ ایک this is a brewing time bomb ہے یہ ہمارے لیے because آپ کے ملک میں اس وقت بھی اگر کل کی صرف میں numbers کی بات کروں تو مجھے بتایا جا رہا ہے 50,503 ارب روپے کا کرزہ اس وقت پاکستان دے ہے یعنی ہمارا بہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ unfortunately already مکروز ہے ہمارے لیے اپنی situations کو بہتر کرنا مشکل ہے میں دیکھیں گے کہ ہماری گفتگو food security کے حوالے سے ہوگی ہم ہمیشہ اس بات کو اپنا خاصا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اگرگیرین economy ہے worse come to worse ہم اپنے لیے خود کاش کر کے اناج اور کھانے پینے اشہ خود دونوں شگاتے ہیں unfortunately that reality has shifted اس وقت ہمارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے پاس enough اناج نہیں ہے ہم اس کے لیے depend کرتے ہیں تجارت پہ اس پہ ہم depend کرتے ہیں لوگوں کی امداد پہ and that is a brewing crisis the only way we can get out of it is of course education and population welfare آپ کو اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کوئی آخری پیغام تار صاحب جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہے ہیں ایک پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے اکراؤس سال میں جب سے TCF ہے اسی طریقے سے سپورٹ جاری رکھیں ہم نے ہی اس ملک کو ان آفتوں سے نکالنا ہے it is up to us to support TCF and to help the people of Pakistan absolutely and you guys are the real backbone of Pakistan یہ جو human spirit ہے compassion ہے پاکستانیوں کا اس کا دنیا میں کوئی سانی نہیں ہے we just need to harness that بہت شکریہ تاری صاحب ہماری ساتھ موجود